ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہنگی پہ آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹویل این آئیو ایس اردو سبق نمبر تیر منشی پریمچن اور ان کا افسانہ پوس کی رہا ہے سب سے پہلے ہم جانیں گے منشی پریمچن کے بارے میں تو چلیئے جانتے ہیں ان کے بارے میں کون تھے منشی پریمچن اور کیا ان کی کاوشیں ہیں کیا مہیند پریمچن اردو کے سب سے بڑے افسانہ نگار ہیں بقول ڈاکٹر عبدالرعوف پردو فکشن کی تاریخ میں ایک بھی شخص سنی جیسے پریمچن کے مقابلے پیش کر جا سکے ان کے فر ان کی افاقی حیثیت بخشتا ہے پریمچن کے افسانہ نگاری پر اپنے اظہار و خیال میں رشید احمد صدیوی کہتے ہیں پریمچن پہلے افسانہ نگارے جنہوں نے اس نویش کو محل سراو سے نکال کر گاؤں کے چوپالوں اور چھپڑوں تک کھنچایا ٹھیک ہے پریمچن کا اصل نام دھنپت رائے تھا یہ آجاتا ہے پریمچن کا اصلی نام کیا تھا تو وہاں پہ آپ کو بتانا ہے کہ پریمچن کا اصل نام دھنپت رائے تھا بارہ نسی کے ایک چھوٹے سے گاؤں لمحی میں اکتیس جولائی اٹھارہ سو اسی کو ان کی ولادت ہوئی والد منشی اجائی بلال ڈاک خانے میں سرکاری ملازم تھے ابتدائی تعلیم ابتدائی تعلیم گاؤں کے سکول میں ہی بھائی کیونکو پریمچن نے اپنی عدبی زندگی کا آغاز نوبل سے گیا بعد میں افسانے لے گئے ان کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے ہلمون مطن ہے جو انیس سو آٹھ میں رسالہ یہ وہ زمانہ تھا جب ملک میں ہر طرف پیداری کی لہر دوڑ رہی تھی اور آزادی کی مانگ زور پکڑ رہی تھی ایسے میں ناممکن تھا کہ اپنی گونچ پریمچن کے افسانوں نے سنائی نہ دے کیونکہ پریمچن ایک سرکاری ملازم تھے اس لئے سرکار کے خلاف اشارتن بھی کچھ نہیں لکھ سکتے تھے اس لئے انہوں نے اپنا اصلی نام دھنپت رائے کو چھوڑ کر عدبی زندگی میں فرضی نام پریمچن رکھا اور آگے چل کر اس نام سے معروف مشہور معروف ہو گئے پریمچن کے افسانے نگاری کی سب سے اہم خوبی ہے کہ انہوں نے دیہات کی زندگی کامیاب تصویر بھی کی سماجی مسائل کو اپنی کہانی کا موضوع بنایا پریمچن کے افسانے نگاری کا دوسرا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ایک اسلاح پسند انسانوں اور سماج میں پہلی برائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں غریبوں پہ ظلم سرمایہ داروں اور مذہب کے ٹھیکے داروں کی زیادتیاں اونچی ذات والوں کے دوسروں کو حقیق سمجھنا اور اسی ترہمی دوسری برائیاں نہیں انہیں تلپاتی ہیں اس لیے انہیں انہیں دو کرنے کی خواہش ان کے دل میں بیدار ہوتی ہے جانچا افسانے لکھتے ہیں اور مثالی کے دار پیش کرتے ہیں ان کے افسانے واقعات کی ترجمانی کرتے ہیں ساتھی زبان کی سادگی سراست اور جذبات کی خلوص کا بھی اچھا نہ ہونا ہے ان کی کہانی کا مجموعہ سوز وطن کریم پچیسی کریم بیٹی بز میں بیٹی آخری توفہ جو کی قیمت کفن کے نام سے شائع ہوئے زیر نظر سواقوز کی رات بھی ایک ایسی کہانی ہے جس کے پندر بس منظر میں ایک کسان کی زندگی کا حال بیان دیا ہے جس کی زندگی تمام تر سہولتوں سے محروم ہے وہ آناج جو آناج وہ محنت سے پیدا کرتا ہے اس پر بھی اس کا حق نہیں کسان قرص کے بوز سے دبا ہے کڑاگے کی سردی اور کڑی دھوپ میں بھی وہ اپنے کو محفول رکھنے کے لائے کسان کی بیبسی کی داستان کو ریم چند نے پوس کی رات میں بہت خوبصورتی سے ساتھ رکم کیا ہے پیانی بیٹی دیکھیں پوس کی رات کے بارے میں تو اسے پہتے ہیں کیا ہے اس میں کیا بتا ہے خلقوے کسانیں جس کی زندگی مختلف مشکلات سے دوچار ہے زمینداروں کی زیادتی اور طرز کے بوز سے اس کی زندگی پر سوالیا نشان لگا دیا جاڑے کی برفیلی رات تھنڈی تھنڈ سے بچنے کے لئے ایک لحاف کمبل کچھ نہیں وہ دوچار پیسے ہی مشکل سے جمع کیے وہ بھی اقرص چکانے میں ہی شرے گئے خلقو کی بیوی فکر مند ہے کہ کیسے گھٹیں گی شردی کی شرد راتی ریمچن اس کہانی میں کسان کی زندگی کے مختلف مشکلات کے اکاسی ہی ہے اکاسی بہت حقیقت کے ساتھ ہی ہے ہندی کیلنڈر کے مطابق روس کا مہینہ انگریزی کے دسمبر جنوری کے برابر ہوتا ہے جس میں راتیں بہت شدید ہوتی ہیں اور ہر طرف جمعوت تاری ہوتا ہے یعنی برف جم جاتا ہے ایسے میں ایک کسان کھیت میں فصل کی حفاظت کے لئے ساری رات کھیت میں گزارتے ہیں جہاں اسے مختلف قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہانی کا ایک اہم کردار کتہ بھی ہے جس کا نام جبرہ ہے اور جو اپنے مالک کے ساتھ خاص طور پر وفادار ہے اپنے مالک کے ہر خوش غم میں اس کا شریک بنا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ شدید ٹھنڈ میں بھی اپنے مالک کے ساتھ کھیت چڑھا جاتا ہے مالک بھی اس سے اپنے جل کی ساری بات لگتا ہے اسے محبت سے گلے لگاتا ہے اور اسے بے پناہ پیار کرتا ہے ڈرہیم چند نے کہانی کے چوتھے اور آخری حصے میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہر انسان کو ہر کام دل لگا کر کرنا چاہیے جس کام میں دل نہیں لگا جاتا وہ کامیابی کے ساتھ انجام کو نہیں لکھتا مسئلن سامنے تھے نو تو ہلکو کھیت کی حفاظت کرنے کے لیے آیا تھا لیکن شدید ٹھنڈے سے آگ سلکنے کے لیے مجبور کیا اور وہ آگ جلا کر سیکھنے لگا جس کی گرمی پا کر اوبے کی گھر ہو گیا رات کو نیل گائے کے غول نے اس کے کھیت کو برباد کیا جبرا بھی کچھ نہ کر سکا جس کے بھروسے ہلکو سو گیا تھا یہ کہانی اس حید کے ہندوستانی کسان کی اقتصادی نسام کو پیش کرتی ہے جو مہاجن ان زمینداروں کے پر ستلے ہندوستان کی کسان کی کھیتی ایک گھاٹی کے سوداغر بن گئی تھی ہلکو اپنی کھیتی کی رکھوالی میں کوئی ذلچسپی نہیں وہ مجبوراً بوس کی رات میں کھیل کی افادت کرتا ہے افسانے کا تعلق کسان کی نئی زندگی سے ہے اسی لئے مچنف نے کئی جگہ ایسے اسنفال الفاظ استعمال کے جو گاؤں میں بولے آتے ہیں مثلا غزب کی سردی مال گزاری مجوری منڈیا وغیر ایسے میں یہی ہے کہ کسانوں کی زندگی کے اوپر بتایا کسانوں کی زندگی وڑے قراب ہیں مجھے الفاظ آغاز شروع موزون وانیس لا پسند دروس راہ دکھانا زیادتیاں ظلم فاقیر سمجھنا نیچہ دکھانا جمع داری ہونا بہت زیادہ ٹھنڈ ہونا ہر چیز کا جمع دانے اقتصادی نظام معاشر نظام مالی حالات تہید ہاتھ گاؤ اب اس کے بعد اقتصادی سوال ہے یہ سب دیکھ لیے یہ بہت زبردست ہے سوال یہ اقتصاد کس سوال سے محفوظ ہے مسنف کا نام دیکھیں تو اس کا جواب ہے یہ جو اقتصاد ہے اس کی رات اور مسنف کا نام پر اٹھائیں دوسرا سوال ہے ہلکو نے جبرہ کو کیوں گود میں اٹھایا ہلکو کو بہت جاڑا لگ رہا تھا اور ٹھن سوال نے جبرہ کو گود میں اٹھا دیا جبرہ کون تھا جبرہ ہلکو کا گودہ تھا کلے جے کب انے کے معنی کیا ہے سرد شدید سردی ہوگا اس کے بعد پھلئے گوری اقتصاد ہے منی پہ پھر اس کے بارے منی کون ہے بھائی اس کی بھی ہے اب یہ اقتصاد میں سوال جو بھی امپورٹنٹ ہوئی ہے اس کہانی کا نام پوس کی رات کیوں رکھا گیا اس کہانی کا نام پوس کی رات اس لئے رکھا گیا کیونکہ اس کہانی میں شدید تھنگی رات کا بیان ہے اور شدید تھنگی رات پوس کے مہینے میں اس کی رات سبق میں غریب معاشرے پر روشن جانی گئی جہاں اے غریب کسان اپنے تنگھالی اور مفلسی سے پریشان اب اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ایک غریب کسان کو جاڑے میں کھیتی کی عبادت کرنے کے لیے کن کن تکالیف کا سامنا کرنا کرتا ہے ظاہر بات مختلف مثلا کبھی جبرہ کو گودھ میں اٹھانا کبھی علاؤ لگا کر آگ سکنا وغیرہ اب یہاں پہ حلک و مزدوری کو کھیتی بر ترجیح دیتا تھا حلکو کھیتی پر مزدوری کو اس طرح ترجیح دیتا تھا یہ کھیتی کرنے کے بعد اس کی نگی خرص اور مفلسی سے درچارتی کھیتی سے جو پیسے آتے ہیں زمیندار کو مال گزاری دینے میں ختم ہو جاتا ہے اس لئے سوچتا تھا مزدوری سہی ہے کیا اس سبق میں محنت کش طبقہ اور زمیندار میں تعاون کا احساس ہوا ہے چند آئینوں اپنے خیالات ہوتے ہیں سبق پوسکی رات کا مطالعہ کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ محنت کش طبقہ اور زمیندار میں غیر تعاون ہے مطلب ایک دوسرے جو مدد نہیں زمیندار کو اپنی مال گزاری سے مطلب ہے کسان کی معاشی حالت کیسی بھی ہو شدید تھن سے حفاظت کے لیے انہیں تن پر کپڑا نہ ہو ایسے زمیندار کو کوئی لینا دینا نہیں صرف اسے اپنے پیسوں سے مطلب دیں اب اگلا سوال ہے کہ قصہ تعانی میں دیئے گئے محابرات کو معنی لکھیں اور انہیں جمعوں میں استعمال کریں چلیے کرتے ہیں پہلا ہے آنکھ تیڑی کرنا یعنی بے مروضی کرنا حلقوں کی بات سنگا انہیں آنکھیں تیڑی کرنے لگی ٹک ٹکی باندھ دیکھنا لگاتار دیکھنا فصل کے جل جانے کی خبر سن کر شہنا کھیت کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگا منجمید ہونا جم جانا شدید تھن سے ار طرف منجمید تاری کر گیا بے پایا بہت زیادہ بے پایا سردین حلقوں کو آگ جلانے پر مجبور کیا پہاڑ معلوم ہونا مشکل معلوم ہونا اکیلی جنگلی جانوروں کا مقابلہ کرنا پہاڑ معلوم ہوتا ہے بدن میں جان نہ ہونا بے دم ہونا بدن میں جان نہیں اور چلا ہے شیر سے لوہا لے لی ٹک ہے اب اگلا سوال ہے امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ پریمچنڈ کے افساد نگاری پر پہس کرتے ہیں آجاتا ہے اور آتا ہی دیکھیں پریمچنڈ کے افساد نگاری پر پہس کرتے ہیں امپورٹنٹ سوال ہیں تین کوششن ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں پریمچنڈ کی افساد نگاری پر پہس پریمچنڈ کو اردو نوویل اور اردو نوویل سے بڑا شغف تھا یعنی شوق یہ لگاؤ اسی شوق متعلی نے انہیں اس بات پر آمد آئی کیا اور خود بھی افساد نگاری پر پہس کرتے ہیں ان کے افسانے کی دلچسپ موابع پریمچنڈ کے افسانوں کا موضوع دیہات دیہات کے لوگی سیدی ساکھیں گئی سیرہ سچائی مانداری کبھی کبھی موضوع کی کبھی کبھی بازو کی بیمانی چالا کی فتنہ پردازی کے نقشہ پریمچنڈ کے افسانوں کی چالو جانو مال غریب کاشتکار کی پولی کبھی پولیس کو کبھی زمینڈار کو کبھی تحصیل دار کو عملی کبھی قہد سے ایسی سابقہ رہتا ہے کہ آرام سے بیٹنا نصیب کی ہر چیز کو وہ جیسے دیکھنا یہ ویسے ہی اپنے الفاظ میں بیان کر لینے کامیاب کوئی کوشش کرتے ہیں پریمچنڈ کے افسانیں انسان کی گردار کو روشن آئینی ہیں کہ افسانوں میں عورت مرد بچے بورے نفس نے بدکار عالم جاہل سب کو جگہ دیتے ہیں اس طرح ان کے افسانیں یہ پریمچنڈ کے اندازے بیان اندازے بیان ضرور آتا ہے پریمچنڈ ایک تحریرکار افسان کے گاؤں کی ذاتی تجربہ ہے پریمچنڈ کی جذبات نگاہ رہی یہ خدرت حاصل ہے پریمچنڈ نے اپنے افسانوں میں حقیقی زندگی کو پیش کیا انہوں نے انسانی نفسیات کا گہرہ مطالعہ بڑی باری کیسے کیا پریمچنڈ نے اپنے افسانوں میں سادہ زبان کا استعمال گیا ان کا ہر جملہ سنجھا ہوا ہے اس لئے ان کی تحریریں دل و دماغ پر اثر ڈالتی ہیں پریمچنڈ اپنے افسانوں میں اپنی بات کہنے کے لئے ہندی اور دو فارسی کبھی اس پاس کا استعمال گیا ان کا انداز ہے بہا بہت دلکش اور خوبصورت اب یہ کہایا بھائی پوز کی رات کو اپنی زبان میں خلاص اپنی زبان میں تحریر کیجئے جو جو آپ نے ابھی پڑھائے جو سمجھا ہے اس کو بیان کرنا ہے کہ وہ ہنٹی کسان ہے اور وہ جو ہے کھیتی واری کرتا ہے زمیندار اس سے خرص وصول کرتے ہیں اور اس کے پاس اپنی حامدنی نہیں کہ وہ بھی اپنا کمبل بھی خرش سکے اور وہ کر سکے اللہ اجلا کی بچھارہ خدارہ کرتا ہے جو جبرہ اس کا پتہ اسے بھوٹ میں لے کی بڑھ جاتا سردی میں سے اور اس کے کھیت میں نہیں گایا جاتی ہے اور کھیت مارک جاتی ہے یہ ساری باتیں جو ہے آپ نے الفاظ میں لگ دیئے گا اور پھر وہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے اس طرح سے جو بھی کہانی میں اور کہانی میں جو ہے کیا کیا باتیں بتائیں اس سب اپنے الفاظ میں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں کٹن کریں نیویس کے ایڈمیشن کرانے ہو اگنوڈیو اور پریکٹیکل آسائیڈمن جو بھی آپ کو کروانے ہیں کو انفرمیشن نینی تو آبان چکن کر سکتا ہے ہمارا نمبر 9136183333 ویڈیو کو لائک کریں یا سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ